اور آزاد کشمیر کے زمنے الیکشن میں پی ٹی آئی نے نون لیگ سے سیر چھین لی ایل اے تین میرپور میں بلیسو سلطان محمود نے میدان مار لیا آزاد کشمیر کا نون ساز اسیمبلی کی حلقہ ایل اے تین میرپور کے زمنے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے بلیسو سلطان محمود نے کامیابی حاصل کر لی سرکاری ارازی پر قبضے کے الزام میں سپریم کورٹ نے مسلم لیگنون کے چودری محمد سعید کو نا اہل قرار دیا تھا جس کے باعث یہ خالی ہوئی تھی زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کامل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا اور اس موقع پر سکیروٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے حلقے میں ریجسٹرٹ ووٹرز کی مجلوعی تعداد انسٹھ ہزار چار سو چورانوے ہے جن میں بتیس ہزار چار سو نوے مرد اور ستائیس ہزار چار خواتین ووٹرز شامل ہیں زمنی انتخاب کے لیے ایک سو اننس پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے جن میں سے ایک سٹھ انتہائی حساس اور پچاس حساس قرار دیے گئے حلقہ ہے ل اے تین میرپور میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر بیرستر سلطان محمود اور مسلم لگ نون کے چودری سوہید سعید کے درمیان کانتے کا مقابلہ تھا جس میں تحریک انصاف کے امیدوار میں کامیابی حاصل کر لی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بیرستر سلطان محمود نے اٹھارہ ہزار اناسی ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کی جبکہ مسلم لگ نون کے چودری سوہید سعید تیرہ ہزار ساسٹو اسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے مسلم لگ نون نے اہلے تین زنا اہل ہونے والے چودری محمود سعید کی چھوڑی سیٹ پر ان کے بیٹے چودری سوہید سعید کو چکٹ دیا تھا جو اپنے والد کی سیٹ حاصل نہ کر سکے